اسلام علیکم دوستو سپورٹس تاک شو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس پروگرام میں ہم اکثر سپورٹس کی بات کرتے ہیں سپورٹس من کی بات کرتے ہیں تو آج میرے ساتھ ایک ایسے شخصیت ہے جنہوں نے خود پہلے کھیلا پھر سپورٹس کے لیے ریپورٹنگ کی پھر سپورٹس جیولپمنٹ کے لیے کام کیا اور ان کا اگر ہم دیکھیں کنٹربوشن خاص کا جرنلزم میں بہت آگے ہیں اور یہ شخص جو ہے کسی تاروب کے محتاج نہیں ہیں ساؤت کشمیر کے سینئر صحافی تصدو رشید صاحب میرے ساتھ ہے سر آپ کا خیر مقدم ہے سر سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آپ خود سپورٹس من رہے ہو اور آج کل جرنلزم میں ہو سپورٹس کے لیے کورنگ کرتے ہو آنا تراغ سے تو سب سے پہلے میں آپ سے آپ کے سپورٹس کیرئر کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ شروعات کہاں سے کی تھی کون سے سال میں اور اب تک کی جو اجیومنٹ آپ کی سپورٹس کی رہی ہے ان کے بارے میں جاننا چاہوں گا بیان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں خود بھی ایک سپورٹس من پر رہا ہوں اور میری سکولنگ لائیسیم پبلک سکول مٹن سے ہوئی ہے پھر ہم آٹھویں تک وہاں پہ تعلیم ہوئی پھر ہم ہائر سکنڈری مٹن کے سٹوڈنٹ رہے ہیں اور پھر باقاعدہ ڈگری کولیج انترار اور پھر کشمیڈ انیورسٹی کے ہم برابر وہاں پہ ہم نے تعلیم حاصل کی لیکن سپورٹس کے حوالے سے میں نے اپنی شروعات جو ہے وہ انٹر سکول سے کی پھر ہم نے انٹر ڈیسٹرک کھیلا اور پھر بظاہر جب انٹر ڈیسٹرک ہم نے کھیلا تو ہماری پرفارمنس اچھی رہی ہے وہاں پہ کوچک کی نظروں میں ہم آئے پھر ہم نے نیشنلز کھیلے اور ظاہر سی بات ہے تو یہ کرکٹ نہیں ہے سب بلکل میرا ڈیسیبل کرکٹ تھا حالانکہ میرا انٹرسٹی جو تھا وہ ہینڈ وال تھا بیڈ مٹن تھا لیکن کرکٹ ہوس دی میجر گیا اور ظاہر سی بات ہے پھر میں نے جب انٹرسٹی میں پہنچا بلکہ جب میں میس کومنیکیشن اور جنرلیزم میں میرا ایڈمیشن وہاں پہ ہوا تو ہم نے ریپورٹنگ شروع کی اور میں زیادہ تر جو وابستہ تھا وہ پروگرام کھیل کے میدان سے ان دنوں پوپلر پروگرام ہوا کرتا تھا اور خمائن صاحب وہ پروگرام کرتے تھے انہوں نے بریک دی اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے جنوبی کشمیر کے اکثر بیشتر جتے بھی سپورٹس گراؤنٹس ہے سٹیٹ ڈیاز ہے جو انڈیزول سٹیڈیم سے ان کے حوالے سے ہم نے بات کی اور ظاہر سی بات ہے یہاں کی کھلاڑیوں کو چاہے وہ فٹبال سے وابستہ ہو چاہے وہ کرکٹ سے وابستہ ہو اور وہ بظاہر ان کو لگا کی جو وہ کھیلتے ہیں ان کا کھیل کوئی نہ کوئی سنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم نے کافی اچھا کام بھی کیا کافی اچھی سپورٹس ریپورٹنگ بھی کی اور بہت سارے جو سپورٹس گراؤنٹ کے مسائل کھلاڑیوں کے مسائل ہیں وہ بھی ان پر بھی ہم نے بات کی اور بظاہر یہ تو سکولنگ سے ریپورٹنگ سپورٹس ریپورٹنگ لیکن پھر جب میں نے میس کومنیکیشن اور جنرلیزم کی ڈگری حاصل کی انورسٹی سے حالانکہ میرا ایڈمیشن دو چار سبجکس میں ہوا تھا میں اتنا بھی کمزور نہیں تھا پڑنے میں لیکن سپورٹس میں بھی اتنا کمزور نہیں تھا کیونکہ میں جانا مانا جانا جاتا تھا یہ کرکٹ پلیئر کیونکہ میرے یار دوست ہے جو ہمارے کچھ ایسے دوست ہے جو ہمارے جنہوں نے ہمیں انکوریج کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر مجھے کرکٹ کی وجہ سے زلاندران میں جانتے ہیں ہاں بظاہر جب میری آواز یا میری شکل ریڈیو ٹی وی پہ آیا آواز سنتے ہیں تو لوگوں نے ریپورٹنگ کے حوالے سے میڈیا کے حوالے سے مجھے جاننا شروع کیا لیکن ایکشی ویلی جو میرے بے سے سپورٹس مینی ہے تو یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گا سر اگر آپ سپورٹس میں اتنے اچھے تھے تو پھر جرنلزم کی طرف ایسے آئے ہیں سپورٹس میں آپ آگے کیوں نہیں بڑھے میرا جو گریلو بیکڈراؤنڈ ہے ریاض میرے بوت میرے بھائی بھائی بات بہت کسی بھی بہت کسی بھی گورنمنٹ ایمپلائیز اور بظاہر گھر میں ہوتی ہے لائیبلٹی بھی نہیں تھی میں اکلوتا بیٹا ہوں اپنے ماں باپ کا اور ظاہر سی بات ہے کہ پڑھنے بھی 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 اتنے کبزور نہیں تھے اور سپورٹس کے حوالے سے ہم پہلے سی انٹر سکول انٹر دسٹرک نیشنلز اور پھر مجھے نے لگ یاد آیا میں انوستی کا کیپٹن بھی رہا ہوں وہاں پہ جو ہمارے کوچ ہے کوئی ام صاحب ان کی نظروں میں بے آیا تو ظاہر ایسی بات ہے کہ ہم انٹری انیورسٹی بھی میں نے کھیلا ہے اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ میری ریفلیکسیز اتنی اچھی تھی بظاہر جو وہاں کے فٹبال کوچ ہے انیورسٹی کے تب تھے یہ دوہزار دوہزار ایک کی بات ہے انہوں نے مجھے دیکھا کہ آئی وز اٹھلیٹک تو انہوں نے مجھے انیورسٹی کا جو فٹبال ٹیم تھا اس کا گول کی بر بنایا اور آپ یہ تاجب ہوگا آپ کو فائنل میچ ہوا تھا ہمارا انیورسٹی اور اس پی کالیج کے مابین اور وہ پینلٹی شوٹ آنٹس پہ اقتدام ہوا اور اگر میں نے مجھے آج بھی یاد ہے میں نے وہ پینلٹی جو ہے وہ سیو کی اور بظاہر ہم نے انیورسٹی ووٹ فٹبال ٹورنمیٹ حالانکہ میری بیس جو ہے وہ کرکٹ پلئر ہے میں نے ریپورٹنگ بھی ایکسٹنسیو ریپورٹنگ کی ہے ان دنوں اگر آپ یاد ہے میرے دو کلیگ تھے سہید تجمل جو آج جا وہ بھی جنرلسٹ ہے دوسرے بلکل اور رفت عبداللہ تھے ہم یعنی انتناک ساؤت کشمیر میں دیکھتا تھا وہ سینٹرل کشمیر اور تجمل جو ہے وہ بڑھ گام دیکھتا تھا اور خمائیو صاحب کی گائیڈنس میں خمائیو صاحب کے پیار نے ہمیں اتنا وہ گروم کیا بظاہر جب پروگرام چلتا تھا تو ہمارا ریپورٹ جو ہوتا تھا وہ چالیس سیکنڈ کا ریپورٹ ایک منٹ کا ریپورٹ بظاہر اس پروگرام کی جان ہوا کرتی تھی لیکن میں یہاں پہ آن ریکارڈ بولنا چاہوں گا خمائیو صاحب has been kind enough to me he has encouraged me a lot he has played a pivotal role in reshaping us اور بالکل پھر جب میں فل فلجل جنرلسٹ بنا ہوں میں گورنمنٹ امپلائی بھی جنہیں آفر بھی آئے تھے میں on the basis of merit جب میں نے انہوسری سے پڑھائی ختم کی میں گورنمنٹ امپلائی بھی میری selection ہوئی لیکن چونکہ میرا background تھا میڈیا کے ساتھ میں نے یہ مناسب جانا کہ اب نوکری نہیں کرنی ہے اگر اب گستہ ہے تو اسی training کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ تب سے آج تک تو میں میڈیا میں ہی ہوں اب یہ لوگوں کو پتا ہے میں کتہ انصاف کر پاتا ہوں لیکن آپ کی طرف سے ظاہر سی بات ہے میں پہاڑوں پہ بھی جاتا ہوں میں عام انسان کے ساتھ mix بھی ہوتا ہوں میں سڑک پہ report بھی کرتا ہوں پہاڑوں پہ بھی کرتا ہوں میں دریاؤں میں کرتا ہوں میں وہ کوئی جگہ ہے جہاں پہ میں report نہیں کرتا ہوں ہاں لوگوں کا پیار ملتا ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ سفر کنٹک ہے تو سر یہاں پہ آپ سے جاننا چاہوں گا آپ نے دو ہزار دو میں شاید reporting شروع کی یہاں سے سپورٹ سکاوریج آپ دیتے تھے ریڈو کشمیر کے لئے بلکل تو تب سے لے کر اب تک کا جو سفر ہے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کتنا ایوالو ہوا کتنا development ہوا سپورٹ کی ریپورٹنگ کی واجاز سے ہمارے ساوت کشمیر میں جو سپورٹس ڈیپارٹمنٹ ہے میں بتاؤں گا آپ کو it is quite I mean you can I mean distinguish between this سپورٹس ریپورٹنگ جو آپ بزا ہے سوشل سیکیورٹی ریلیجیس یا کوئی آپ بیٹ سٹوری کر پہ ہو سپورٹس ریپورٹنگ is all together difference ریپورٹنگ کیا مطلب اس کا if I am going to explain it you are concentrating on a particular beat سپورٹس آپ کا بریٹ ہے پھر سپورٹس زیادہ تر یہ ایک پرسنٹیج ہے جو سپورٹس میں دلچسپی لیتی ہے اگر آپ کرکٹ پلیئر ہیں آپ کے پاس اچھا گراؤنڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس اچھے گوچ ہونے چاہیے آپ کے اچھی فیسلٹی ہونی چاہیے اور آپ کی کونسنٹریشن جب آپ ریپورٹ کرتے ہو بزاہر انہی پیرامیٹرز کو لے کر آپ ریپورٹ کرتے ہو وائل ہے جو فلفلیٹڈ جنرلسٹ ہے جو مختلف بیٹس پہ کام کرتا ہے پھر وہ ریپورٹ کرتا ہے اس ریپورٹنگ اور سپورٹس ریپورٹنگ میں آسمان زمین سفر رکھتے ہیں لیکن ہاں ریپورٹر میں انرجی ہونی چاہیے ریپورٹر میں ٹائنگلی نسک فیکٹر اپنے ذہن میں ہونا چاہیے کرنسی کے حوالے سے اس کو پتا ہونی چاہیے زہر سی بات ہے مسائل سپورٹس کلاڑی کے لیے کھیل شائکین کے لیے سپورٹس لورز کے لیے فل فلجڈ کلاڑیوں کے لیے بہت ہے آج بھی میں دیکھتا ہوں میں تاجب ہے جب ہم کھیلتے تھے میں نیلن درس کے نام سے یہاں پہ گراؤنڈ اور تب جو ہمارے دپارٹمنٹ آف یوز سرسنڈ سپورٹس کے بہت سارے سر تھے جنہوں نے ہمیں کافی اچھا پیار دیا میں کتنی نام بولوں آپ کو ہم ادھر اس گراؤنڈ میں کھیلتے تھے تب سے آج تک وہ گراؤنڈ ویسے ہی ہے اب مجھے لگتا ہے تیس پہ انتیس سال ہو گئے بدلہ سب کچھ بدلہ ٹیکنیکس بدلی آپ کا ویجن بدلہ لیکن جو بیسک انفرسٹرکچر ہے اس پر مجھے لگتا ہے جنوبی کشمیر میں اتنیا بدلہ نہیں آیا حالانکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان کو تاجیب ہوگا ہمارے پاس آج بھی فل فلجد گراؤنڈ نہیں ہے آپ بس سپورٹس ٹیڈیو انترار کی بات کریں ہم کیا کہتے ہیں ہم یہ سپورٹس میں کنٹرگوٹ کیا ہے کیا کھرتی ہے سرکار کھیلو انڈیا کھیلو کے تحت اتنا پیسہ آیا گیا کہیں آتے ہیں اب یہ وہ کوئی جو ہمارے سپورٹس کھلاڑی ہے کھیل شائکین ہے سپورٹس لور سے یانگسٹر سے سینئر سے وہ چاہتے ہیں کھالی تصدقی انقلاب لائے گا یہ سپورٹس ٹیڈیوم انترار کی بات کرے گا یہ پوسیبل نہیں ہے جب تک آپ بھی ایک سٹیپ نہیں آوگے میں بھی ایک سٹیپ آوگا جب ہم اکٹھے مل بانٹ کے ایک پولیسی ڈیوائز کریں گے اور پھر آتھورٹیز کو منوانی کی کوشش کریں گے آپ مجھے بتا رہیے انترار میں کہاں پہ آپ کو فل فلجد سٹیڈیوم ہے جہاں پہ آپ کو کھلاڑی کو لگے کہ اس کے لیے اچھی فیسلٹیز ہیں وہ قومی یا بینولو قومی سطح پہ جائے گا اور اپنا نامنوشن کرے گا میں بتا ہوں گا یہی حال ہے ہمارے فوٹبال لورز کا فوٹبال جو فلیئرز ہیں ان کے لیے فل فلجد سٹیڈیوم یہاں پہ نہیں ہے الگ ہونا چاہیے تو میجر ڈسپلنز ہیں اور رہی پاتھ جو میجر ڈسپلنز نہیں ہیں جیسے بیڈمنٹن ہوا جیسے آپ کا باسکٹ وال ہوا جیسے آپ کا بیڈمنٹن ہوا یہ ایسی گیمز ہیں ان کے لیے بھی کوئی انڈور سپورٹس کمپلیکس ہے ہی نہیں سکار بھی بے تہاشا منسٹرز آئے میں نے تو جو ارلیئر سپورٹس منسٹرز تھے میں نے ان کا انٹرویو کیا وہ کیا نہیں بولتے ہیں جورنگ دائٹ انٹرویو لیکن پھر عملانے کی ضرورت ہے اور گراؤنڈ لیول پہ جو عربابی اقتدار ہے یا جو سننے والے ہیں ان کو ماننا پڑے گا کہ ابھی بہت کمی ہے ہمارے سپورٹس انفرسٹرکچر میں ہاں سری نگر میں ایمپروگ ہوا اور جنونے ایمپروگ ہوا سلوٹس ٹو دائٹ لیکن جو رولر ایریاز ہیں آپ کپرم سے لے کر پہلگام پہلگام سے لے کر کلگام شپیاں پلواما یہاں کیا آپ بات کریں اور پھر دیکھیں یہاں کا کھلاڈی کھیلے گا کیا رانجی میں آپ سیلیکٹو ہوتے ہیں اور آپ کو سری نگر زیادہ پڑتا ہے آپ کیا کروگے اس کھلاڈی کے پاس کتنی انرجی ہوگی آپ دون دو سو کلومیٹر ہے اب شکر ہے کہ ہماری سڑکیں بہتر ہو رہی ہے اتنا سفر نہیں لگتا ہے لیکن آج بھی ہمارے ینگ سٹرز کے پاس کوچوں کی بھی کمی ہے فیسلٹیز کی کمی ہے بیسک انفرسٹرکچر کی کمی ہے میں پوچھنا چاہوں گا آپ کی وسادت سے ریاض صاحب آپ تو کافی اچھا گاہ کرتے ہیں اور یہ آپ کی ذرہ نوازی آج آپ نے میری سپورٹس رپورٹنگ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں اور آپ مانیے کہ جو دیپارٹمنٹ آف سپورٹس کاؤنسل ہے فل فلجد سپورٹس کاؤنسل جن کی تحلیم جنوبی کشمیر کے بہت سارے سٹیڈیمز آتے ہیں آپ کو ان سٹیڈیمز کے حالات دیکھیں حالات جب آپ دیکھیں گے مٹن کا گراؤنڈ ہے بارہ سال تیرہ سال پہلے فینس کیا ہوا ہے اس کے بعد سپورٹس کاؤنسل کا رول یہ من مانیے کہ آپ فینس کرتے ہو ایک پیچ آف لینڈ کو پھر آپ بولتے ہو ہم نے جیس سٹیڈیم بنایا سٹیڈیم یہ نہیں ہوتا ہے سٹیڈیم میں بہت ساری فیسلٹیز جب آپ گراؤنڈ میں جاتے ہو آپ کو پتا چلتا ہے یہ کھلاڑی بننا آسان نہیں ہے جب تک کھلاڑی پسیدہ گراؤنڈ میں نہیں بہائے گا تب تک تھوڑی وہ فیسلٹیز انفرسکرٹس کرنا ہے تو بھی جاتے ہم یہاں سے یہ تو مٹن سپورٹس سٹیڈیم کی بات ہے اندرہ کا میں نے کہا وہ در دیالگا میں سپورٹس گراؤنڈ ہے فنسڈ ہے اور پھر سرفیس اندر سمود بھی نہیں امید ہم کریں گے کہ جو بھی ہمارے دیکھنے والے خاص کر جو عالی حکام ہیں انہوں نے یہ بات سنی ہوگی جو آپ کے تجاویز ہے تو امید کریں گے لیکن یہاں پہ ایس 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 ایرنلسٹ میں آپ سے سر بات کر رہا ہوں کیا آپ کو لگ رہا ہے جو جرنلزم یا میڈیا کا رول ہے سپورٹس میں ساؤت کشمیر میں جو اب تک انہوں نے کیا ہے آپ نے اپنا جو کام تھا پوری طرح سے کیا ہے آپ باتائیے آپ کا کوئی میڈر ایویٹ کہیں ہوتا ہے جب ایک جرنلسٹ کو جب ایک میڈیا پرسنٹ کو آپ انوائید کرتے ہو پھر آپ ان کو بھولتے ہو آپ ریپورٹ کر چاہے تو میڈر ایویٹ سیمی فائنل فائنل یا ٹورنمنٹ کی انوگریشن بظاہر ایسے جو ارگنائیزرز ہوتے ہیں حالانکہ ارگنائیزرز پرائیویٹ سطح پہ اچھا کام کرتے ہیں جو سرکاری سطح پہ بھی کتنا اچھا ہوتا آپ تو اچھا کام کرتے ہو اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو آپ میڈیو کو سامنے لائیے پھر آپ دیکھیں ریپورٹ ہو کا کک نہیں جب ریپورٹ ہو کا دس دیکھنے والے دس سننے والے آپ کی کھیل کی طرف مائل ہوں گے جب آپ کسی کو بلاو گی نہیں جب آپ عزتی نہیں دو گے کسی کے آپ کے نظرے کون آئے گا یہی ہماری فڈوال آرگنیزیشن کے ساتھ ہے ان کا فائنل بھی ہوا کرتا ہے پھر وہ بھولتے ہیں میرے سارے یار دوستے ہیں اے جناب آپ تو آئے نہیں ارے جناب ہم کیا وہ اللہ دن کا چراغ ہے ہمارے پاس ہمیں پتہ چلے گا دا جج آج کے دن میں آج کے ڈیٹ میں دن میں چار چار پانچ پانچ ایمنٹ ہوتے ہیں آپ ایسا مانیے کہ تصدقے ہاتھ میں جادوی چھڑی ہے میں دنیا میں انقلاب برپا کروں گا وہ پاسبل نہیں ہے آپ عزت کے ساتھ ہمیں بلاو ایک دن پہلے ہمیں انفارم کرو پھر لیکن بظاہر آپ نے اچھا سوال چھیڑا جو ریپورٹین یہاں سے فوٹبال کے حوالے سے کرکٹ کے حوالے سے یا کسی اور وڈسپلن کے حوالے سے جس جس قانٹم میں ہونی چاہیے تھی جس جس سطح پہ ہونی چاہیے تھی وہ شاید ممکن نہیں ہو رہا ہے ریڈیو کشمیر سے پروگرام کھیل کے میدان سے چلتا تھا بظاہر ہر ایک کو اپنی ابی باری پہ حالانکہ ہوایو صاحب کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ سب کو اکومڈیٹ کریں اور یہ ہوتا تھا اور ہمارا اچھا ٹیلنٹ سامنے آرہا اچھے رانجی پلیئرز اچھے نیشنل لیول کے پلیئرز اچھے جو انٹر ڈسٹر تک کھیلتے تھے یا انٹر کالیج تک کھیلتے تھے لیکن اب مجھے لگتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کمی آئی ہے دور درشن سے بھی ایک پروگرام آتا تھا وہ کھیل کے میں کھیل اور کھلاڑی بظاہر مجھے لگتا ہے کہ پچھلے چالیس سال سے ہم نے یہی رکھا ہے کہ کھیل اور کھلاڑی پر آپ ڈیپینڈٹ رہتے ہیں لائیو ریپورٹنگ is altogether missing سر اور ایک بار تھوڑا روکانا چاہوں گا آپ کو مجھے یاد ہے 2002 کی بات ہے جب کھیل کے میدان سے اتنا کریز ہوتا تھا ان دنوں خاص کا ریڈیو کا یا ٹی وی کا لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کی طرف زیادہ لوگ مائل ہو رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا نہیں ان کو سائیڈ مکر دیا اچھا ہے سوشل میڈیا کی میں حالی میں دے رہا تھا آؤٹسائیڈ کنٹری ہمیں ورکشاپ پہ لیا گیا تھا وہاں پہ جو میرے سینئرز تھے میں ان کی صوبت میں میں کم سے کم دس پندرہ دن وہاں پہ رہا ایک کونسپٹ آپ کو چینج کرنا پڑے گا ریاہ سال اور اس بات کو بھی ماننا پڑے گا جب آپ کسی انٹیلیجن انسان کے سامنے بیٹھتے ہیں پھر آپ کو پتا چلتا ہے آپ کتنے قابل ہو جب تک آپ نہیں بیٹھتے ہو اس کے پاس آپ کو یہ امپریشن ہوتا ہے آپ دنیا میں سب سے اچھے انسان ہو اور قابل انسان ہو حقیقت میں یہ نہیں ہوتا ہے آپ یہ کی مانیے کی سیکھنے کی کافی گنجائش ہے کشمیری ٹیلنٹ کو کہ میں کشمیری اس لئے کہتا ہوں میں خود بھی کشمیری ہوں اگر میں یہ مان کے چلوں دنیا کی ساری سارا جو علم ہے وہ مجھے پتا ہے شاید یہ غلط ہوگا تو سیکھنے کی کافی گنجائش ہے سوشل میڈیا کے اپنے ایڈویٹیجز ہے ڈیس ایڈویٹیجز بھی ہے لیکن ہمیں ان کی ایڈویٹیجز کی طرف دیکھنا پڑے گا اور بظاہر جو آپ نے لپٹ کرنا ہے بلکل اور یہ اچھی بات ہے ہم سپورٹ سٹیڈیومز کے حوالے سے فیسلٹیز کے حوالے سے بیسک انفرسپرکچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں ورنہ کس کے پاس ٹائم ہے اور کسی نے خوب کا جو ایک اچھا سپورٹسمن بھی ہوگا اس کے پاس ڈسپلن بھی ہوگا وہ ایلڈرز کی عذر بھی کرے گا وہ پنڈے پہ بھی بھی اتنا کمزور نہیں ہوگا وہ اپنی فیملی کے ساتھ بڑا ڈسپلنٹ بندہ ہوگا آپ دیکھیں میں آج بھی آج بھی میں بیڈمنٹن کھیلتا ہوں میں تھوڑا پسینہ بھاتا ہوں اور جب آپ کوٹ میں اترتے ہیں ایک دنیا میں آپ لینڈ کرتے ہیں دن میں میں دیکھتا ہوں کسی صبح ہمارا دن نو بجے ساڑھے نو بجے شروع ہوتا ہے پھر رات کو دس بجے یہ ایک سرکل بنا ہوا ہے اس سرکل سے بہر آنے کی ضرورت ہے اس سرکل سے آپ بہر آنے آوگے تب آپ کو احساس ہوگا جو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے کہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے میں آپ کی وسائدت سریعہ سار ہمارے سیکریٹری سپورٹس کانسل ہے اچھا کام تو آج کیا ہوگا لیکن میں چاہوں گا سر یونوی کشمیر کے اکثر بیسٹر سکیڈی آز جو ہے ان کی حالت ناگفت بے ہے آپ ایک ٹیم بنائیے آپ ممبر چھتے ہیں پتہ نہیں اس ان ممبر میں کس پیرامیٹر پہ آپ سپورٹس میں گیمز میں آپ ممبر لاتے ہو آپ ایسے انسان کو چنیے جس نے جو خود میدان میں اترا ہوگا اور پھر آپ یہاں کی میدان کی جو ناگفت بے حالت ہے اس کی طرف آپ کو متوجہ ہونا پڑے گا کھیلو انڈیا کھیلے تحت جو پیسہ آ گیا اس سے کتنا فائدہ ہوا وہ کہاں کھرچ ہوا یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا میں سیول سوسائیٹی سے گزارش کر ہوگا آپ یہ مرمان یہ آپ ڈاکٹر ریاض یا تصدق یا کوئی اور ای بی سی ڈی یہی آپ کی بینہ پہ انقلاب لائیں گے ایسا پوسیبل نہیں ہے آپ کو سامنے آنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے اگر بچے ہیں اگر دپارٹمنٹ آف یو سرویس سپورٹ کے جو ہمارے آج کے ڈی جی ہے ہی 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 دیکھر سلیم ہی 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 کین انترس پرموٹی سپورٹ لیکن چونکہ آج کووید نائنٹین نے دنیا میں کہہ برپا کیا ہے سپورٹ سیکٹیوٹیز میں تھوڑا بہت لل آیا ہے ہالت آیا ہے بٹ سلیم نے کووید آج کووید رویش کووید نوک اور کووید رویل آج سپورٹ 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 کشمیر کے سپورٹ آفیسر ہے میڈم ہے کافی ٹیلنٹیڈ ہے آفیشل ہے کن کن کے نام اچھا تو ان کے پاس لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہمارے گاؤں دیہات میں جیسے ہم کیا یہ گاؤں دیہات میں ہو رہا ہے ہم یہ بھی کہتے ہیں آپ سرین نگر میں دیتے ہو لیکن پھر بھی اگر سرین نگر کی ستا یا اس لیول تک آپ سٹی ڈیم گاؤں میں نہیں بنا سکتے لیکن اس سے کام ہی بنای ہے اور پھر وہ پہ دیکھ میں دیکھ ہمارے گراؤنڈ جو ہے وہ خالی ہے وہ پہ گراؤنڈ نہیں نہیں ہے ہر طرف سے آواز آرہی ہے ہر طرف سے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ سپورٹس کو بڑھا دینا ہے سپورٹس انفرش کرنا ہے کیونکہ میں امید کروں گا بیٹنگ ہو رہی ہے تو جب آپ نے پہلی بار سنا تو کیسا ریکشن تھا آپ اور کیا کہنا چاہیں گے جو زبان یہ سچی ہونی چاہیے اور جب آپ کے دل میں آپ کے ایڈیاز میں شفافت ہوگی آپ دیکھیں اللہ تعالی ہمیشہ آپ کی مدد کرے گا جب آپ کے ایڈیاز میں کلیاریٹی نہیں ہے جب آپ کے ایڈیاز کلیار نہیں ہے ہمیں چیزوں کو پنکنا نہیں دینا پڑے گا اور ہمیں بیٹنگ کو کنڈم کرنا پڑے گا جو بھی کوئی یہ کرتا ہوگا شاید وہ ریل سپورٹس میں نہیں کہلائے گا جی ریاض بلکل بلکل سر کیونکہ جو کرکٹ ہے اس کو کہا ہی جاتا ہے کہ یہ جنٹلمنز گیم ہے اور میں امید کروں گا کہ اس گیم کو جنٹلمنز گیم ہی رکھا جائے کیونکہ اگر ہم یہ چیزیں کرکٹ یا دونسرے گیمز میں لاتے پھر یہ گیمز نہیں رہتے گیمز 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 کیونکہ گیمز دو تین ہے ایک تو انٹرٹین میٹ آپ کی فیٹنیس ہیں یا اگر آپ پروفیشنل ہو تو آپ آگے جانا چاہتے اپنے سٹیٹ یا کنٹری کو ریپریزن کرنے لیکن اگر اس میں گیمبلنگ آتی ہے تو یہ شاید نہیں رہتا میں امید کروں گا جتنے بھی ہمارے درشک ہیں جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں ہم نے تصدق صاحب سے آج کے جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار اس پروگرام میں کیا ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور سر آپ شکریہ ہمارے سر چلتے سر ایک سر بولنا چاہوں گا جب آپ جیسے دیگر انسان ہم سے بات کرتے ہیں تو وہ تو آپ کا پورا جورس ڈکشن ہے لیکن جو ہمارے ایلڈرز ہیں میں سارے آج کی یاد ہوتا ہے انسانی فیلنگ ہے اور فطرت ہے مجھے بھی بہت سارے جو اساتذہ ہے یا گائیڈز ہیں جو منٹور ہیں وہ آج بھی مجھے انکوریج کرتے ہیں سلیوٹ آل یہاں پہ پوسیبل نہیں ہے سب کے نام لینا لیکن جس نے بھی جس سیڈیج پہ مجھے کم سے کم میرے شورڈر پہ اپنا ہاتھ رکھا ہوگا کوئی ایک لفظ سکھایا ہوگا ہمیشہ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد کیجئے گا آپ کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی عزت ہمارے دل سے نکلی آپ شکریہ ہمارے ساتھ اتنے جانکاری شیئر کرنے کے لئے اور میں امید کروں جتنے ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں وہ ان چیزوں پہ عمل کریں گے اور آپ جو پرسنالٹی ہے آپ سپورٹ سکیرر ہے آج آپ جارنلزم میں ہے تو آپ سے ضرور ان سپیریشن لیں گے تو دوستو ہمارے ساتھ سپورٹ سٹارک شو میں جھڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ تھا